قیمتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی اور گندم کی کمی اس ملک کے اندر آ جائے گی چینی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں اور شباہ صاحب جو نا وہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعریف کرنی چاہیے جو انہوں نے انتہائی پریشر کے باوجود چینی کی قیمتیں نہیں بڑھنی تھی ہم شاید پچاس روپے کلو تھی جب ہم آئے تھے اور پچاس روپے ہی ہم چھوڑ کے گئے لیکن آج جب سے ہم چھوڑ کے گئے تو پچاس سے آج سو روپے کلو چینی ہو گئی کوئی ہے پوچھنے والا مجھے بتائیں کوئی دیکھنے والا ان چیزوں کا ہے اور پھر میں نے آپ کو یہ پہلے کہا میں نے کہا کہ پہلے تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم ہق اور سج پر ہیں اگر ہم ہق اور سج پر ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے کوئی ہیزٹیشن یا تحفظ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف جو ہے وہ برسرے پیکار ہوں تو میں کیا پاکستان میں میں پوچھتا تھا کہ جو کچھ ہم ہو رہا ہے وہ صحیح اور الیکشنوں پر بات ہو رہی تھے کہ کیا الیکشن میں جو دھاندی ہوئی ہے وہ صحیح تھی اس کو مان لیں آپ میرا تو ضمیر اس کو قبول نہیں کرتا اور میں اس پہ اسی پہ بات پہ میں نے کہا تھا کہ سیاست اور نو سیاست کوئی انسان کا ضمیر بھی ہوتا ہے کوئی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آپ اپنوں کی غلامی میں آگئے ہیں ہم کوئی فریڈ سیٹیزن تو نہیں ہیں آج آپ پوچھیں اپنے آپ سے آپ ہیں پوچھیں ذرا پوچھ کے دیکھیں آپ جس پارلیمنٹ کے ممبر ہم بنے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے لوگوں سے پتہ لگتا رہتے ہیں کہ وہاں اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے وہاں پر دوسرے لوگ ہیں جو آکے یہ دیلیکشنز دیتے ہیں کہ جناب آج ایجنڈا یہ ہوگا اور آج اس بل پر یہ بوٹنگ ہوگی اور فلان کل یہ ہوگا کمیٹی فلان بل کو منظور کرے فلان بل کو دیکھے تو یہ میں سب جو نا یہ میں سمجھنا ہوں کہ یہ بہت جو نا وہ ہے سوچنے والی باتیں یہ کہ ہم نے تو یہ ہماری تو اسیمبلی بھی اب ماف کیجئے گا کمپرومائز تو اس میں انفرشنیٹلی جو ہے وہ ہماری عدالتوں کا آپ نے دیکھ لیا حال جو محمد مشیر صاحب کی جو کوڑ تھی وہ کردل صاحب وہاں سے نکل رہے ہیں اور اپنا ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے اور وہ کتاب سے وہ مو چھپا رہا ہے اپنا کیا ضرورت تھی چھپانے کی اگر دل میں چور نہیں تھا دل میں چور تھا تو مو چھپایا نا بات کرنے کی جواب دینے کہ عمد نہیں تھی کیونکہ سوال صحیح پوچھے جا رہے تھے تو اس طرح سے جو کیا یہ پہ صحیح ہے اور پھر جو ہے وہ میں کیا یاد کر رہا ہوں اب جو یہ ملک ارشد صاحب لے کے گئے ہیں جو کہہ گئے ہیں ایٹمٹ کر گئے ہیں کہ میں نے انڈر پریشر جو ہے نا یہ فیصلہ سنایا ہے اور وہ فیصلہ تو اپنی جگہ پہ ابھی جج کو تو فارغ کر دیا ہے وہ ڈیسمس ہو گیا ہے فیصلہ برقرار الٹی گنگا بہ رہی اور اسی فیصلے پہ میری بیل کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے اندازہ کیجئے آپ اور میری بیل بھی اسی فیصلہ یعنی کہ جو جج ڈیسمس ہو گیا ہے جس کے بارے میں سینئر جوڈیسٹری نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سر شرم سے جگ گئے ہیں اس بندے کا جو کردار ہے تو اس بندے اسی بندے کا فیصلہ قائم ہے لیکن لیکن وہ بندہ جا چکا ہے کیونکہ اس کو سزا ہو گئی ہے اور فیصلہ ہمارے سر پر بھی تک لٹک رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ عوام کو مہنگائی سے جو کچل دیا ہے کیا ہی صحیح ہے اور اس کے بعد یہ میں اس معاملے میں بلکل جو ہے وہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ صاحب کا جو آپ کی اپنا جو ڈی جی آئے سے ہی تھے زہیر الاسلام صاحب آپ صحیحہ دے دیں پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں اور یہ دردوں کے دوران کی بات ہے دردوں کی اس پیرٹ کی بات ہے کہ جی آئی شوڈ سٹیپ ڈاؤن اینڈ کو ہوں تو یہ مجھے بتائیں یہ یہ صحیح ہے مجھے آکی یہ پیغام ملتا ہے ان دہ میڈل آف دہ نائٹ تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نئی کریں گے تو پھر نتائج بھوکت میں پڑیں گے ماشا اللہ بھی لگ جائے گا ہونا وہ ہو جائے آپ نے جو کرنا وہ کر لیں لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں میں اس لیفا نہیں دوں گا تو مجھے آپ بتائیے اگر آپ سوچے کہ پھر یہ کیا یہ سب صحیح اور پھر اس معاملے میں دوسرا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بیان دیا جاتا ہے کہ جرنیل فوج کا سیاست میں کوئی کردار اور مجھے کہا کہ جی آپ یہ دھرنا بند کریں ہم جو نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس کے مداخلت نہ کریں پھر یہ تو کون سی سیاست رہے گی جس میں آپ مداخلت نہیں کر رہے ہیں اور آپ کیوں نواز شریف کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں یا کوئی کاروائی کر رہے ہیں مجھے پتہ لگنا چاہیے اس بات کا تو کیوں کر رہے ہیں آپ کا تو یہ کام بھی نہیں ہے آپ کا تو یہ یہ پیشہ ہی نہیں ہے تو آپ یعنی کہ کیوں آپ نے پھر یہ بات ان سے کہی اور اگر آپ نے نہیں کہی تو پھر آپ نے کیا اس کے کوئی کونٹرڈکشن دی ہے آپ نے بتایا کہ آپ نے نہیں کہی تو یہ پتہ لگنا چاہیے نا کہ دوسری طرح آپ کہتے ہیں جی کہ ہم سیاست میں کوئی داخلت نہیں کرتے اور پھر آپ دوسری سیاست میں کیا ہم انہوں بھی میں ججس کی بات کر رہا تھا یہ ججس صدیقی صاحب نے شوکر صدیقی صاحب نے انہوں نے جناب جو بھری محفل میں کہا ہے اور بار کے فنکشن میں کہا ہے اور حلف لے کے کہا ہے کہ میرے پاس ڈی جی آئی ایس آئی آئے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے آکے کہا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف کو آپ رہا نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہماری تو پھر دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ پہ انہوں نے بھیجی میں نے اپنے آنکھوں سے پڑھی اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کورٹ لکپت جیل کے اندر اس کو اچھی طرح سے پڑھا تھا ریکارڈ کر لیا تھا لیکن بات آج تک نہیں ہوئی بات کرنے کا موقع اب مل رہا ہے تو ہم نے بھی بڑا سبر کیا ہے ہم نے بہت جو ہے نا وہ یہ وقت شکر کے ساتھ گزارا ہے لیکن پھر بات کرنے کا ایک وقت آتا ہے بھائی اور پھر جو ہے نا وہ ایک وقت آتا ہے جب ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے پھر تو وہ ٹرننگ پوائنٹ اب آیا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابلے قبول چیزیں ہیں آپ مجھے بتائیں کونسی دو سال کی محنت ہے جو آپ نے کی تھی نواز شریف کے خلاف جو آپ نے کہا کہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور مریم کو چھوڑ دیا الیکشنوں سے پہلے مجھے بھی اندر کر دیا مریم کو بھی اندر کر دیا الیکشن میں دھانتی کر دی یہ سب کچھ کون کر رہا تھا عبیدر شاید رہان عباسی صاحب کی گرمنٹ ختم ہوئی تھی کیر ٹیکر گرمنٹ تھی کیر ٹیکر گرمنٹ کر رہی تھی یا کیر ٹیکر گرمنٹ کے پیچھے کوئی اور کر رہا تھا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے کہا یہ یہ ان سب چیزوں کا ایک دن حساب دینا پڑے گا اور وہ دن آئے گا وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے دینا پڑے گا حساب اور ہم اپنا جو ہے وہ ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے اور میں غلام بن کے رہنے کا میں قائل نہیں ہوں انشاءاللہ ایک پاکستانی بن کے قابل فخر پاکستانی بن کے انشاءاللہ میں اس طرح سے زندگی گزاروں گا غلامی مجھے قبول نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو اگر یہ سب کچھ صحیح ہے ہمیں جو ہے نا وہ آرام سے چھپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہئے ہمیں پھر پاکستان کے عوام کی خدمت تو دور کی بات ہے اس کا نام لینا بھی چھوڑ دینا چاہئے لیکن اگر یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں اور ہمارا نہ ذہن نہ دل نہ ضمیر اس کو قبول کرتا ہے تو پھر تو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا اور میں تو اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور میں نے بلکل دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ذلت کی زندگی کم از کم ہم نہیں جی سکتے اور انشاءاللہ عزت کی زندگی جییں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی زندگی انشاءاللہ جینے کی توفیق دے گا اور ان اٹراسٹیز کے خلاف ان بروٹیلٹیز کے خلاف اس ظلم و تشددہ تیرینے کے خلاف تیرینے کے خلاف ہم اپنا جائے اٹھ کھڑے ہوں اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی یہ قوم آج مشکلات کا شکار اسی لیے ہے یہ ظلم و تیرینی کا شکار اسی لیے ہے مہنگائی کا شکار اسی لیے ہے بیروزگاری کا شکار اسی لیے ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ اپنے ان فیصلوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے اور پھر کوئی اور اس طرح کے فیصلے کرتا اور ہم ظلم تشدد اور جو ہے نا وہ ان زیادتیوں کے اور ظلم کے سامنے جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوتے تو اگر آج اس قوم نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تو آپ یہ کئی نوٹ کر لیں میری بات کہ انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی سالوں میں نہیں چند مہینوں میں اور چند ہفتوں میں انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئے گی اور ضرور آئے گی یہ اپنا جو ہے وہ اس بندے کو لے آئے ہیں سیلیکٹڈ وزیر آزم کو تو سیلیکٹڈ وزیر آزم جو ہے وہ حق تو آپ کا تھا لے اس کو آئے ہیں ناہل آدمی ہے آتا جاتا کچھ نہیں ہے پاگل ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت سازی حکومت کرنا کس کو کہتے ہیں حکومت چلانا کس کو کہتے ہیں اور اس بندے کو تو کوئی اس شعور ہی نہیں ہے تو خالی ہے اس کا ذہن تو اس بندے کو لے آئے ہیں اور اب پیشتاہ تو رہے ہوں گے کہ لائے بھی تم کس بندے کو لے کے آئے ہیں لیکن اب آپ لائیں آپ ہی کو جواب دینا ہوگا اس بندے کو آپ نے جو ہے نا مسلط کر دیا اس قوم کے سر پر تو قصوروار تو سب سے بڑے آپ ہیں تو یہ بندہ تو قصوروار ہے ہی ہے لیکن اس سے بڑے قصوروار آپ ہیں اور آپ کو یہ جواب دینا ہوگا اور ہم جواب لیں گے ہم ضرور لیں گے جواب یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جو بی ڈی ایم ہے اس کا یہ یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ یہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو چھے مہینے میں سال میں یہ ہو کر رہے گا ہو کر رہے گا تو شباز صاحب کو آپ گرفتار کرتے ہیں یعنی دیکھیں میں بھی اس بات کی میں اتحساب شباز صاحب کو تو آپ گرفتار کرتے ہیں اور شباز صاحب جو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جدی پشتی جو ماشاءاللہ سنتکار فیملی ستین کا تعلق ہے اور وہ اپنا آج سے نہیں ہے نائنٹین تھرٹی سیون سے تو جب پاکستان بنا تو اللہ کے فضل و کرم سے اچھی اچھا بھلا سنت تھی ہماری اس زمانے میں اور پاکستان کے بننے کے چند سالوں بعد نائنٹین سیونٹی ٹو کے شروع میں جب ذلفقار علی بھٹو کی حکومت آئی ہے تو پاکستان میں سٹیل کا سب سے بڑا ادارہ تھا اس کو نیشنلائز کیا شباز صاحب جو کہ ایک انڈسٹرل بیک گراؤنڈ سے اور ماشاءاللہ اس زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو کاروبار تھا نائنٹین سیونٹی ٹو میں اربوں اوپے کا کاروبار تھا اربوں کا آپ ریکارڈ کی بات ہے غلط نہیں کہہ رہا ہزاروں لوگ تھے جو کام کرتے تھے ہمارے فیکٹری میں تو اس کو تو آپ نے پکڑ لیا کہ آپ کے ذرائع جو ہیں وہ میش نہیں کرتے آپ کے جو ہیں وہ اس سے آپ کے اخراجات سورسس سے آپ میش نہیں انہوں نے ملکی سیاسی اقتصادی صورتحال پر اپنی رائے کے اظہار کیا وہ ویڈیو ٹو میں اسے ملکی ٹو میں جو ڈیو 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 موسیقا 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 حضرات سے بہت وزن نہیں اٹھا سکتے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر دل درہ پڑا کر کے تھوڑا وقت اگر مشکل اگر آتی بھی ہے اس کو برداشت کر کے تو اگر اپنا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر دنوں میں بدل جائے گی ان سب موسیقوں سے نجات مل جائے گی اور یہ جو غلامی ہماری جو چل رہی ہے یہ غلامی کا دور ختم ہو جائے گا یہ غلامی ختم ہو جائے گی یہ میں اللہ کے فضل و قرم سے دعوے سے کہتا ہوں یہ بات صرف تھوڑا سا اپنے اندر خواصلہ ہم نے پیدا کرنا ہے اپنے عظم کے اندر جو ہے وہ مضبوطی پیدا کرنی ہے اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو بہت جلدی انشاءاللہ حالات تبدیل ہو جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ آج اپنا جو ہے وہ کل آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اپنا میٹنگ کے حوالے سے اب اپنا جو ہے وہ اور پھر جو فیصلے جو ہوئے ہیں ہمارے اگر اپنا کچھ اگر ایسی کو کوئی ہے اپنا جو جن کو تھوڑا سا حوصلہ دینے کی ضرورت ہے وہ ضرور دینا چاہیے لیکن میرا مطلب کہ جو اس وقت پورے پورے حوصلے اور سپیرٹ میں ہیں ان کو انشاءاللہ آگے بڑھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری اپنی پارٹی کو بھی اپنا کردار خود بھی ادا کرنا چاہیے ایک تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھرپور کردار ایک اپنے پلیٹ فارم سے بھرپور کردار اور ما شاءاللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قابل ہے کہ اپنا خود بھی کردار ادا کر سکتے ہیں جو کہ انشاءاللہ جولی پی ڈی ایم کی جولی میں جائے گا تو ایک تو یہ بات ہے اس کے لیے ایک بغایدہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں آج بیٹھ کر تو زیادہ سے زیادہ کل تک اپنا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دے دینا چاہیے یا اگر کوئی پروگرام آپ کے پاس اس وقت بن چکا ہوا تو آپ بڑائے کرم مجھے اعقا کریں اور کل آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے لے کر آئیں اور پھر آگے اب گلگت بلتستان کے انتخابات بھی آ رہے ہیں اس میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں اب بھرپور طریقے سے گلگت بلتستان کے الیکشنوں میں حصہ لینا چاہیے اور وہاں ہر طرح سے ایسے کسی بھی اتخاندوں کا دفاع کرنا چاہیے کہ جو خودانہ خاصتہ اس الیکشن کے اندر کوئی اپنا خودانہ خاصتہ کو ہاتھ دکھانے کا کوئی ارادہ رکھتا ہو تو اس کو ناکام کرنا چاہیے تو میں ان باتوں کے بعد میں واپس مائک جو میں آپ کو دوں گا اور میں آپ کے ساتھ ہی یہاں پر موجود ہوں آپ برائے کرم اب بتائیے کہ کس طرح سے آپ اپنا ہم پی ڈی ایم کو اور پی ایم ایل ایڈ کو آگے آنے والے دنوں میں کیا آپ کا پلان ہے اور میں انشاءاللہ آج بھی ہوں اور انشاءاللہ ڈیلی بیسز میں بھی میں available choreography اور انشاءاللہ جو بھی آپ میں میری ڈیوٹی لگائیں گے یا مجھے ان اپنا کوئی فرض ساپیں گے میں انشاءاللہ اس کو ادا کروں گا اور سب کو بہت بہت شکریہ مریہ اپنے باتیں سنی ہیں کل کیونکہ CWC کا بھی اجلاس ہے تو اس پہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں ملکے بیٹھ کے تقریباً یہی بات کرنی پڑے گی اس میں زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات ہمیں پہنچانی چاہیے حفیظ رومان صاحب کو میں سامنے دیکھ رہا ہوں اور میں راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں آپ کو بھی بہت بہت حفیظ رومان صاحب سلام عزیز صاحب آپ کو بھی سلام اور حفیظ رومان صاحب اس سلسل میں کچھ ہمیں بتائیں گے تو ہمارے علم میں اور اضافہ ہوگا بہت بہت شکریہ آسرنگ بال صاحب بہت شکریہ